مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ اس چیز میں گزار دیتے ہیں اور وقت ہم لوگ اپنی زندگی میں ضائع کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو غلطی کا حساس دلانا جن کو ان کی غلطی غلطی لگتی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے وضاحتیں دینا ایسے لوگوں کے سامنے جسٹیفیکیشنز دینا یہ بہت بڑی ایک بے وکوفی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ستم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی نہیں مانتے اور آپ بار بار ان کو وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں اس پر ستم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ ہی کو غلط ثابت کر کے بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر ندامت تھوڑی اس کا اظہار کریں یا شرمندہ ہوں یہ آپ ہی سے آپ کو معافی مانگنے کے لیے بولیں گے یعنی غلطی خود کی ہوگی کچھ الفاظ ایسے خود کہیں ہوں گے لیکن شرمندہ ہونے کی بجائے یہ آپ سے یہ امید لگا بیٹھیں گے کہ آپ آگے سے ان سے معافی مانگیں میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا ہے اور اس کا کوئی ریزرٹ نہیں نکلتا ایسے لوگوں سے معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ ایسے لوگوں کو ان کی غلطی کا حساس دلانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اپنا وقت اس چیز میں آپ ضائع مت کریں آپ اپنے الفاظ بھی ضائع کر رہے ہیں آپ اپنی فیلنگز بھی ان کے سامنے ضائع کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کا ایک ٹائم جو ہے وہ بھی ان کے لیے ضائع کر رہے ہیں تو stop giving justifications to such people یہ لوگ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے کیونکہ غلطی کو ماننا یا غلطی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے دل والے لوگوں کا کام ہے یہ عام بندے کا کام نہیں ہوتا ہر کسی میں یہ جگر اور گردہ یا دل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کو مانیں اگر تو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں then you are blessed اور اگر آپ بھی ایسے ہیں تو بھی آپ blessed ہیں کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ایک آرٹ ہے آپ نے کتنے آپ ہی بتائیے مجھے ذرا اپنے زندگی میں ایک دو منٹ میں نظر دوڑائیے اپنے لوگوں اردگرد کے لوگوں پہ کتنے ایسے ان میں سے لوگ ہیں کتنے ایسے رشتے ہیں جو اپنی غلطی ماننے کے قائل ہیں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے اپنے گھر میں گھر سے شروع کیجئے آپ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے فرد ہیں آپ کی فیملی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی میں غلطی مانتے ہوئے سنا ہو دیکھا ہو شرمندہ ہوتے دیکھا ہو اپنی حرکتوں کے اوپر لوگ نہیں مانتے اپنی غلطی اور یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے اگر آپ میں یہ عادت نہیں ہے تو اپنے اندر یہ عادت لے کے آئے یہ آپ کو بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے آپ کو یہ الگ کرے گی یہ جو ایک صفت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سے اتنا سکون آپ کو ملے گا آپ کی ذات میں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ صرف اپنی زندگی میں اس وجہ سے بے چین ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو معافی نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اپنی غلطی کو مانی نہیں رہے ہوتے اور وہ دوسروں سے کہتے رہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کرو مجھے پتہ نہیں سکون نہیں مل رہا میرے لئے دعا کرو ان کو اتنا بتا نہیں ہوتا کہ بے چین ہی انہوں نے خود اپنے دل میں خود ہی پالی ہوئی ہے وہ خود ہی اس سے چھٹکارہ نہیں حاصل کرنا چاہتے تو کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو اور اگر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں تو ان لوگوں کو جسٹیفیکیشنز مت دیں